تلنگانہ کی رازدانی حیدر آباد میں آصیفہ کو انصاف کی مانگ جور پکڑتی جارہی ہے آج ایک بار پھر حیدر آباد میں ایک مارچ نکالا گیا جس میں چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے آصیفہ کے لیے انصاف کی مانگ کی آج صفا ویلی فیر ایڈوکیشن سوسائیٹی نے فصلان سر سے سید نگر ہوتے ہوئے ماں صاحب ٹینک تک ایک مارچ نکالا جس میں بڑے اور چھوٹے بچے سب ہی موجود تھے سب ہی نے آصیفہ کے انصاف کی مانگ کر رہے تھے آصیفہ کے خاتی لوگو آصیفہ کے خاتی لوگو آصیفہ کے خاتی لوگو آصیفہ کے خاتی لوگو آشان سن میں مجیف شریف جو کہ بنجا رائیز حیدر آباد تلنگانہ سے ہم لوگ الحمدللہ سفا ویلی فیر ایڈوکیشن سوسائیٹی کے بائنر تلے ایک چھوٹی سی صحیح کر رہے ہیں جو کہ ریو وکٹیم کیس آصیفہ جمہو کشمیر میں ہوا ہے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بڑے ہی بے دردانہ اور بے رحمی کے ساتھ بلککار کیا گیا ہے اس کا ریو کیا گیا ہے تو ہم ایک چھوٹا سا یہاں سے متعلق کرتے ہیں ہماری حکومت سے خصوصا ہمارے چیف منشٹر صاحب چندر شیطر راو صاحب سے کہ ہماری آواز کو سنٹر تک پہنچائے اور میں تمام عوام الناس اور ہندوستانیوں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج جو واقعہ آصیفہ کے ساتھ ہوا ہے کل انیٹا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل گرپریت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل سوزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو مذہب سے اٹھ کر دے کے انسانیت کے ناتے انسانیت کا مظاہرہ کرے اور اپنے بیٹیے اپنے بہنوں اپنی ماہوں کا تحفظ کے لیے حفاظت کے لیے حکومت سے متعلق کرے سب لوگ ایک جھوٹ ہوئے اور جس طرح سے جنتر منتر پر جمع ہوا جاتا ہے میں گزارش کروں گا ہمارے دلی والوں سے بمبی والوں سے تمام ہندوستان والوں سے جہاں کئی ہو اس کے لیے اجلاس نکالے اور اس کے لیے دھرنا دے اور حکومت سے متعلق کرے کہ ہمارے ماہ بہنوں کی حفاظت کا یقین ہمیں دلائے کہ آج جو آسیفہ کے ساتھ ہوا پھر وہ کل نہ ہوگا چاہے وہ کوئی بھی مذہب کی لڑکی ہو چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو چاہے بچی ہو اس کا ہمیں تیخن چاہیے حکومت سے اور حکومت ہمیشہ اس تعلق سے بھیل ہوئی ہے ہم موڈی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے نظریات کو بدلے کیونکہ اگر آج ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم اس سے بڑے پیمانے پر آگے آ کر حکومت کے بائیک آٹ کریں گے اور ہمارا خصوصاً پھر ایک بار چندر شکر راو صاحب سے گزارش ہے ہمارے ہونڈیوڑ چیف منیچر صاحب سے کہ ہماری آواز کو تمام حیدر آباد تلنگانہ والوں کی آواز کو سنٹر تک پہنچائیں اور ہمیں انصاف دلانے میں مدد کریں اور جو آصفہ کے گھر والے ہیں ان کو حفاظت کا تحقن دیں اور تمام مسلمان یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا حیسائی ہو یا بود ہو یا جین ہو تمام بچیوں کا تمام لڑکیوں کا تمام کے عورتوں کا مفاہدت کے تحقن اور یقین ہمیں دلائیں تاکہ ہم ہمارے بچیوں کو ہمارے عورت ہیدر آباد سے محمد حمید کی ریپورٹر